موسیقی اعوذ باللہ من شر الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ ہمارے خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں اس پروگرام کا نام نامی ہے پیغام خدبہ فدق حالانکہ ابھی تک ہم خدبے کے نزدیک میں ہی پہنچ سکے ہیں ہمارا یہ تیسرے اپیسوڈ لگتار قسطوار سلسلہ واراق کے خدبہ پر پیش کیا جا رہا ہے اور آج بھی جو باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں ان میں ہم خاص طور پر سرکار مدینہ حضور خطو مرتبت کی رہلت کے کتنے دنوں کے بعد فدق جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھینہ گیا کچھ ایسی باتیں اور چھیننے سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ یہ کہ جس جس بنا پر اور جس جس بنیاد پر خدبہ فدق کو واپس لیا گیا اس کی حقیقت کیا ہے آیا جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہوں کے ساتھ نہیں تھی یا گواہوں کو لے جانے کے بعد وہاں پر گواہوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم گواہیوں کو خبور نہیں کریں گے اس کے علاوہ ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا خلیفہ وقت کو یہ آتھارٹی ہے کہ وہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپلہ ہے بہت ایسی سارے سوالات جو پیغام ہے خدبہ فدق کے حوالے سے ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے اور اس پروگرام میں بھی حجد اسلام المسلمین علی جناب مولانا محمد اسلام رزمی صاحب قبلہ رئیس شیعہ علماء بورٹ مہاراشتہ ہمارے ساتھ سے سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں آقا سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم کے لئے آقا یہاں پر موجود ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو گزرے ہوئے ہمارے دو اپیسوڈ ہیں یقیناً وہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے ہوں گے آئیے پھر سے سوالات لے کر آقا خدمت پر چلتے ہیں آقا بہت ساری باتیں فدق کے حوالے سے ہم لوگ کے مابین درمیان میں ہوئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین تک وہ ساری باتیں پہنچے ہوں گی اور جس طریقے سے الفاظ کا انتخاب ہوا سنٹنس کے لئے جملوں کے لئے کہ آسانی کے ساتھ ہم اپنی باتوں کو کنوے کر سکیں اور اس پیغام خدمت فدق کو لوگوں تک پہنچا سکیں اسی سلسلے کی اس کڑی میں سب سے پہلا سوال جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں جو اہم ہے اور مہم بھی ہے مہم اس بنیاد پر ہے کہ لوگوں کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ آیا رسول اللہ کی وفات کے کتنے ہی دن کتنے دن بزر جانے کے بعد کتنے ہی کم وقت کے بعد یا کتنے ہی زیادہ وقت کے بعد آیا رسول اللہ کا کفن مہلا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اے رہے بھائی یہ والا کام نہ کرو ابھی تو قبر میں کفن میں مہلا نہ ہوا ہوگا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ خدا کے رہلت کر جانے کے کتنے دنوں کے بعد فدق جناب زہرہ سلام اللہ علیہ سے چھینہ گیا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والسلام اللہ اہلہا مرانا عقل صاحب اللہ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بہت دلدوز ہے بہت جہاں گداز ہے اور دل خراش ہے کیوں اس لیے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب آپ سنیں گے تو آپ کو بھی بہت تکلیف ہوگی اور یہ جو ناظرین ہمارے ہیں جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت تکلیف ہوگی سوال آپ کا یہ ہے کہ فدق رسول خدا کی رہلت کے بعد یا ان کی شہادت کے بعد کیونکہ ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا سلو پائزن دیا گیا اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شہادت بھی ہوئی ہے رسول خدا کے جانے کے بعد کتنے دن ان لوگوں نے صبر کیا یعنی جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے پیغمبر کی رہلت کی کتنے دن بعد وہ فدق چھینا گیا کیوں کہا جائے آپ سنیں گے تو تاجب کریں گے کہ دسویں دن پیغمبر کی رہلت کے دسویں دن یہ فدق جو ہے ان کی اس بیٹی سے چھینا گیا ہے جسے پیغمبر نے بزعت منی کہا اس بیٹی سے چھینا گیا کہ جسے پیغمبر اسلام نے اپنی عزیز ترین یعنی کئی بار یہ کہا کہ سب سے زیادہ مجھ سے جو نزدیک ہے تو میری بیٹی فاطمہ ہے وہ دس دن بھی انتظار نہیں کیا ابھی فاطمہ زہرہ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے فاطمہ زہرہ اپنے بابا کا غم منا رہی تھی ماتم اور سوگ میں تھی اور اچانک جناب فاطمہ زہرہ کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ جو آپ کے کام کرنے والے جنہیں جناب فاطمہ زہرہ نے اپوائنٹ کیا تھا باغ فدق میں ان کو نکال دیا جاتا ہے اور حکومت وقت اپنے لوگوں کو وہاں پر بھیج کر فدق پر قبضہ کر لیتا ہے ذرا سوچیے تصور کیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیے جب پہ غلط ہے کہ فدق پر ان کا حق نہیں تھا بی بی کا حق نہیں تھا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے تو بھی یہ دسویں دن آپ سے فدق چھین لیا جائے یہ کہاں کی انسانیت ہے یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائیو تمام باتوں کو بھج جائیے کہ فدق کا واقعی مستحق کون تھا تھوڑی دیر کے لیے لیکن بہت ہی پیاری بیٹی تھی پیغمبر کی پیغمبر آپ سب جانتے ہیں کہ جب بس میں پیغمبر میں بی بی آ جاتی تھی تو خود آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے یہ تعظیم فضائل کی بنیاد پہ تھی مناقب و محاسن کی بنیاد پہ تھی لیکن اتنا بھی برداشت نہ ہوا ان لوگوں سے اور دس میں دن فدق کے اوپر قبضہ کر لیا گیا اور آپ کو دوسرا سوال کیا تھا جناب ازارہ سلام اللہ علیہ وسلم جو یہ فدق چھینہ گیا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کفن جو ہے وہ ابھی میلہ نہیں ہوا ہے اور ابھی کفن میلہ بھی نہیں ہوا ہے اور آپ ابھی کہنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں سلکار مدینہ حضور ختمی مرتبہ جو ہے جناب شہزاری زہرہ سلام اللہ علیہہ کا استقبال کرتے تھے یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب شہزاری سلام اللہ علیہہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے بلکل سیئے اپنی جگہ پر لے جا کر بٹھاتے تھے کیا اس بات کو کہ جو خدر روایت جن کے بارے میں علماء اہل سلت یہ کہتے ہیں کہ عم المومین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو یہ روایت کی جاتی ہے کیا اس کا بھی پاس و لحاظ نہ رکھا گیا دیکھئے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ یہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ فیدہ کن سے لے لیا گیا ہے تو آپ احتجاج کی طور پر آپ نے چادر اڑھی اور آپ وقت کا جو خلیفہ تھا اس کے پاس جاتی ہیں اور جانے کے بعد اس طریقے سے آپ نے گفتگو کی ہے اس طریقے سے آپ نے احتجاج کیا ہے کہ وہاں پر جو مہاجرین اور انسار بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رونے پر مجبور ہو گئے ہیں یہ قیفیت تھی آپ کے گفتگو کے انداز میں اور جب آپ نے اپنا حق مانگا ہے تو خلیفہ وقت نے ایک عجیب بات کہی مرانہ سنیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں خلیفہ وقت کہ آپ گواہ لے کر آئیے یہی یہی میں سوال آپ سے کرنا چاہا رہا تھا کہ شہزادی سلام اللہ اور ہم نے اولاً بھی پرگرام میں اس بات کو ذکر کیا شہزادی سلام اللہ علیہ السلام کہا گواہ مانگے گئے اور اگر گواہ مانگے گئے تو وہ گواہ کون کون سے جہاں جہاں تو کہا کہ آپ گواہ لے کر آئیے پہلی بات عربی زبان میں اور فقہی اسطلاح میں کہا جائے کہ ایک لفظ جس کو زلیت کہتے ہیں زلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے انگلیش میں پوزیشن حفظہ جس کے پاس حفظہ ہوتا ہے کتاب القضاء میں تمام مسلمان دیکھ سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے قبضے میں ملکیت ہوتی ہے اس سے گواہ نہیں مانگا جاتا یہ یاد رکھئے گا جسے اس ملکیت کو اپنے قبضے میں کرنا ہے اسے گواہی کی ضرورت پڑتی ہے یہ اہم بات ہے یہ اہم بات ہے اور یہ دنیا کا آج تک کا دستور ہے کہ جس کے پاس پوزیشن ہوتا ہے وہ گواہ لے کر نہیں آتا ہے جسے پوزیشن لینا ہوتا ہے وہ گواہییں لے کریں یہ بہت ہی امپورٹن اور فقی مسئلہ ہے چاہے وہ ہنبلی ہوں شافی ہوں مالکی ہوں اور ہنفی ہوں جعفری ہوں سب کا نظریہ یہی ہے کہ ذلید کو گواہی نہیں دینی ہے جو چھین رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ مال ہے وہ میرا ہے اسے گواہی دینا ہے کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے کیا دلیل ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور دوسری بات مرانہ سنیں وہ یہ ہے کہ وہ پرسنالٹی وہ ہستی وہ شخصیت آج خلیفہ وقت کے سامنے ہے کہ جس کے سر پر آئے تطہیر کی چادر سا افغن ہے سمجھ رہے ہیں اور یہ بات خلیفہ وقت بھی جانتے ہیں کہ یہ چادر تطہیر کی وارثہ ہیں جناب فاطم یہ قصہ میں یہ شامل ہیں یہ پنجتن کی ایک ایک جز ہیں جناب فاطم ان کو معلوم ہے اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جناب بھی کہتے ہیں کہ آپ فاطم پیتک چھنا گیا ہے تو اس کے بعد بھی اگر آپ کا قانون تھوڑے دیر کے لیے الٹا ہو گیا ہو کہ نہیں زلیت سے بھی گوائی چاہیے جس کے پاس قبضہ ہے جس کے پاس پوزیشن ہے اس کو بھی گواہی دینے کی ضرورت ہے تو کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ آیت تہیر اس کی شان میں نازل ہوئی جو کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتی جو کسی کا مال غصم نہیں کرے گی آیت تہیر نے جو کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا کہ ان سے کوئی گناہ ممکن نہیں ہے میں ایک بات اخیل صرف بیان کر دوں بڑی عجیب بات ہے کہ راضران اہل سنت میں آیت تہیر کے بارے میں اور ہمارے درمیان یہ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے آیت تہیر نازل ہوئی ہے اس غلطی نہیں کریں گے اور ہمارے یہ ہے کہ جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں وہ غلطی نہیں کریں گے آیت عجیب نے اس بات کو بیان کیا ہے کچھ بھی مان لیجئے جناب فاطمہ سے غلطی کا امکان نہیں ہے کہ ایک غلط چیز کے لیے دعویٰ پیش کریں گی لہذا ان جناب فاطمہ سے نہ مانگتے اور یہ مال جو ہے یہ پروپرٹی جو ہے یہ بغیر گواہی کے جناب فاطمہ زہرہ کو دے دیتی میں نے اس کے پہلے جو اپیسوڈ گزری ہے اس میں آپ دیکھیں گے میں نے تفصیل سے بہن کے اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو حق تھا حضرت عبد وقر جو ہے وہ ان کو ایسا لگا عقی صاحب دے دینا چاہیے اور یہ واقعا انہوں نے یہ کیا بھی لیکن دو شخصیت سامنے آئیں اور انہوں نے کہا عقی صاحب جناب عبد وقر صاحب آپ اس کو نہیں دیجئے دلیل ان کی کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام فدق کا مال جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا کرتے تھے جو اس کا فائدہ ہوتا تھا جو سود ہوتا تھا جو اس سے نفع ملتا تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے یہ میں وٹنس ہوں یہ دونوں نے یہ بات کہی اب جناب عبد وقر کے پاس دو اور حضرت عمر و حضرت عبد الرحمان ابن اور بھی صحیح کہہ رہے ہیں دونوں صحیح کہہ رہے ہیں جناب عبد وقر نے یہ بات کہی لیکن ان کے ساتھ سامنے ایک مسئلہ تھا ایک طرف یہ سیدہ کی حقانیت ہے سچائی ہے اور دوسری طرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں جو ان کے خاص دوست بات کو بہت امپورٹن بات پیش کرنے جا رہا ہوں پلیز آپ پوری توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمائیں گے انہوں نے کیا کہا جناب عبد وقر نے انہوں نے کہا کہ میں اس فجر کو لے لیتا ہوں اپنے طفزے میں اور میں وہی قوم کروں گا جو آپ کے بابا لوگوں سے ہے کہ کیا حلوائی کی دکان پر دادا کا فاتحہ صحیح ہے میری بات اب تک پہنچی نہیں پہنچی یعنی کار خیر آپ کو کرنے کا پورا اختیار ہے لیکن اسی کا مال چھین کر آپ کار خیر کر رہے ہیں تو یہ کار خیر نہیں ہے انما يتقبل اللہ من المتقین اللہ متقین کیا مال کو قبول کرتا ہے آپ نے کہا صاحب نہیں ہم اسے مسلم جیسے رسول خدا کر دیتے رسول خدا کرتے تھے اس لیے کہ ان کا مال تھا لیکن جب ان کے کہنے سے مسلم مال میں تقسیم کر دیتے آپ کون ہوتے ہیں اس مال کو تقسیم کرنے والے یہ جناب فاطمہ زہرہ کا مال ہے مثال کے طور پر میرے ایک رشتہ دار کی ایک پروپرٹی ہے اور میں اس پر قفضہ کر لوں اور وہی کام جو وہ کر رہا تھا جیسے وہ اس دکان سے مثلا غریبوں کی مدد کرتا تھا مسجدوں کو آباد کرتا تھا تو کیا میرا یہ عمل صحیح ہوگا نہیں صحیح ہوگا بلکہ مالک کو راضی ہونا چاہیے جو رسول کرتے آئے تھے آپ بھی کر رہے ہیں غلط ہے آپ جناب فاطمہ زہرہ سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے یہ بہت امپورٹن اور اہم مسئلہ ہے اس پر جو ہے سب لوگوں کو توجہ دینا پڑے گا جناب عبدالوحمان ابن عوف نے اور حضرت عمر نے کہا وہ کام جو رسول اللہ کرتے تھے وہ آپ کی جئے گا اور جناب عبو بکر نے کہا ہم بھی وہی کام کریں گے اس لئے فضر جناب فاطمہ سے لے رہے ہیں نہیں لے سکتے ہیں مالکہ فضر کی اگر کوئی ہے تو اسے فاطمہ سہرہ کہا جاتا ہے سلام اللہ علیہ سوال ابی جناب پر قائم ہے سوال یہ ہے کہ جا گواہ مانگے گئے جی ہاں بالکل انہوں نے گواہ مانگے کہ آپ گواہ لے کر آئیے کیوں تو جناب فاطمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اور وہ جو روایت مطور میں پیش کر رہا ہوں مولا علی کو لے کر آئیں اور حضرت ام ایمن کو لے کر آئیں یہ دو کو گواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ ایک سوال یہاں پر لوگ کرتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی کہا تھے حضرت ابود غفاری کہا تھے مثال کے طور ایک سوال ہے نا کہ ان کو لے کر کیوں نہیں آئے بہت سے بنی آشن کے لوگ تھے گواہ کا مطلب پہلے سمجھ لی گواہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس عمل کو دیکھا ہے مولا کائنات ام ایمن ام سلمہ نہیں صرف مولا کائنات اور ام ایمن آئی تھی لیکن اور لوگ کیوں نہیں آئے بعض مسلمان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر جناب فاطمہ کو پیغمبر نے دیا تو صرف دو گواہ کیوں نہیں آئے جناب مغداد کیوں نہیں آئے یہ تو جو ہے ان کی پارٹی کے تھے ان کو آنا چاہیے گواہی نہیں گواہی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس عمل کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ہم نے یہ چیز اپنے کانوں سے سنی ہے تو پیغمبر نے یہ جو فدق دیا تھا یہ جناب سلمان فارسی کے سامنے نہیں دیا تھا جناب سلمان فارسی تو گھر کے باہر تھے گھر کے اندر مولا علی تھے امم ایمن تھے تھی تو ان کے سامنے دیا تھا اس لیے مولا اندر کو لے کر آئے تو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ جی ہاں گواہی مانگی گئی تھی اور اس کے جواب میں جناب امم ایمن کو پیش کیا تھا اور مولا علی کو پیش کیا تھا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا خلیفہ ہے کوئی یہ حق حاصل ہے کہ وہ گواہی مانگے جنب سہرہ صلی اللہ علیہ علیہ بلکل نہیں بلکل نہیں کیوں اس لیے کہ میں اس کو ایک بات اور ارز کر دوں بات میٹے ذہن میں آگئی ابھی اس کو بھی سن لیجئے کہ انہوں نے جب گواہی مانگی نا تو جب یہ مولا علی کو پیش کیا اور جناب ام ایمن کو تو انہوں نے کہ یہ ان کمپلٹ گواہی ہے یہ ناقص گواہی ہے کہ گواہی کے لئے دو مرد ہو یا ایک مرد اور دو عورتیں ہو تو یہاں پر ایک مرد ہے اور کیا ہے ایک عورت ہے تو ایک عورت کی اور ضرورت پڑھے گی انہوں نے یہ جواب دیا لیکن یاد رکھئے گا کہ یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ جناب ابو بکر جو ہیں وہ منکر ہیں اور جناب فاطمہ زہرہ کیا ہیں وہ مدعی ہیں ناظرین آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے اپنے پروگرام میں جو پروگرام چلا ہے غام میں اس سے پہلے کی ایک قسط ہے پہلے کا پروگرام اپیسوڈ ہے اس میں ہم نے آپ کے سامنے مدعی اگر آپ کو لگتا ہے کہ مدعی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہے تو ہمیں آپ ہماری لازم ہے اور جتنے دلیویو سنوش لازم ہے وہ ہمارا پرانا پروگرام اپیسوڈ 2 اور 1 کو ملاحظہ کریں آپ کے سامنے پوری تفسیر آئی بسم اللہ جی تو آپ جانتے ہیں کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں اس لیے نہیں مانگ سکتے کہ مدعی جو ہے وہ گواہ نہیں پیش کرے گا بلکہ منکر کو جو ہے وہ قسم کھانی پڑے گی یہ بہل بات ہوئی کہ پوزیشن جس کا جناب جب آپ کو معلوم تھا کہ فاطمہ زہرہ مسلمانوں میں یہ حضرت کی جو عمدلیتی تقسیم کرتی تھی تو آپ کو لینے کی کیا ضرور لگتی جو وہ کام بی بی کر رہی ہیں وہی کام جو ہے آپ کریں گے کسی کا مال چھن کے اس سے بہتر یہی ہے اخل یہی کہتی ہے جس کا مال ہے اس ہی تقسیم کرتی جیسے ان کے بابا تقسیم کیا کرتی یہ اخلی بات ہے بلکل لیکن وہ جو گواہوں کے نساب کا انکار کیا خلیفہ وقت نے اس کا ریزن کیا بنا جو آپ نے کہ ایک مرد اور دو عورتیں اس کو کس بنیاد پر انکار کیا بلکل انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی گواہی آبل قبول نہیں ہے کیوں اس لیے کہ گواہی میں دیر گواہی ہے دو گواہی نہیں ہے دیر گواہی ہے اسلام میں دو گواہی کی ضرورت پھرتی ہے اس لیے ایک خاتون اور آ جائے تو آپ کی گواہی مانی جائے گی اس کا سب سے زیادہ جو اہم جواب ہے وہ یہ ہے کہ علامہ امینی نے اس بات کو کہا ہے کہ آپ جو ہے سب سے بہتر یہ چیز تھی کہ اس جھگڑے کو ختم کرنی کے لیے جناب فاطمہ زہرہ کو وارث آئے تثیر سمجھ کے اور دختر مرسل آزم سمجھ کر اقتعا کی شکل میں آپ جناب فاطمہ زہرہ کو یہ فدق دے دیتے تو کوئی نظا نہ ہوتا اقتعا اقتعا کہتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ جو کسی نیک عمل میں دیا جاتا ہے حکومت وقت کی طرف سے یعنی حکومت کوئی اختیار ہے کہ وہ کسی کو کوئی بھی پروپرٹی دے سکتی آج اندرستان میں آپ دیکھ اپنی جانب سے اگر جناب فاطمہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ ان کا حق نہیں ہے لیکن تھوڑی زیر کے لیے مان لیجئے کہ ان کا حق نہیں بھی ہے اور اس کے لیے وہ دربات تک آگئی ہیں تو اتنی عظیم خاتون آئی ہیں تم کو پاس لحاظ نہیں ہے جناب فاطمہ زہرہ کا پیغمبر اسلام کا تم اخت سمجھ کے جو ہے یعنی وہ پراؤپورٹی جو گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے عام لوگوں کو جناب فاطمہ زہرہ کو نہیں دے سکتے تھے بہت بڑی بات ہے اس پر غور کیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ معمینی کی بات اتنی امپورٹن ہو رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اتنی اللہ معمینی کی بات ہو یا اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہم نے شروع سے لے کر آخر تک اس تیسرے پروگرام میں کی ہیں اگر اس کو خلاصہ کیا جا ہے تو اس کو خلاصہ کیا باتا ہے جہا جہا اچھی بات آپ نے کہی میں پوری تغریقہ خلاصہ چند جملوں میں پیش کر دیتا ہوں کہ یاد رکھئے گا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک منکر ہے اور ایک مددئی ہے منکر اسے کہتے ہیں جو انکار کر رہا ہو مددئی اسے کہتے ہیں جو ایک دعویٰ پیش کر رہا ہو جناب فاطمہ نے دعویٰ پیش کیا کہ یہ فدق ہمارا ہے خلیف وقت نے انکار کیا کہ یہ فدق تمہارا نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے فق یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس پزیشن اور قضہ ہو وہ جو ہے نہیں کہہ سکتا کہ تم گواہ پیش کرو منکر کو چاہیے کہ وہ قسم کھائے اور مدعی کو قسم کھانی کی ضرورت نہیں ہے اگر شرعی اعتبار سے فقہی قوانین کے ذریعے سے اگر یہاں پر گفتگو ہوگی تو پورا پورا حق جو ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی ساتھ ہوگا ہم جانتے ہیں آپ جانتے ہیں عالم اسلام میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا اور جو ناظر ہمارے ہیں ان کے سامنے بھی مجھے نہیں پتا کہ خیبر سننے کے بعد کتنے لوگ شیعہ ہوئے مجھے نہیں پتا کہ سرکار مدینہ سے لے کر مولا کائنات اور جتنے بھی ہمارے معصومین لے کر کہ وہ گھر سے باہر مطالبہ کیا اور آج بھی ایک عام انسان بھی یہ کہتا ہے کہ اگر بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے کسی کی بھی بیٹی مطالبہ کر لے کسی چیز کا تو آدمی کہتا ہے کہ یہ لڑکی ذات ہے اس کو یہ چیز دے دیا جائے کیا عالم ضرورت بجا کیا دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے کہ صدیقہ سے گواہی کیوں مانگی گئی پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو لرز صدیقہ ہے یہ وہ لقب جو خود پیغمبر نے دیا ہے جناب فاطمہ زہرہ کو تو کچھ القاب ایسے ہیں کہ لوگوں نے لے لیے ہیں لیکن وہ لقب جو خود وہ ہستی دے جس پر وحی الہی کا پہرہ ہو تو پیغمبر وحی الہی کے مطابق کام کرتے ہیں فدق بھی جو پیغمبر نے دیا وحی الہی کے مطابق دیا آپ کو صدیقہ جو کہا وہ وحی الہی کے مطابق کہا اور آپ علماء خطبہ اور ذاکرین یہ سنتے رہتے ہیں کہ صدیقہ اس سچ بولنے والی عورت کو کہا جاتا ہے اس سچ بولنے والی خاتون کو کہا جاتا ہے جو کہہ دے تو واقعہ ہو جاتا ہے تو جناب فاطمہ زہرہ اتنی عظیم خاتون ہیں کہ پیغمبر جنہیں یہ سنت دے رہا ہو اس کے بعد بھی آپ کا سوال یہ ہے کہ کیوں ان سے جو ہے گواہی مانگی گئی اس کی وجہ صرف یہی ہے مغانا خیل سا خول اللہ جو آپ نے سوال کیا ہے دردنات جواب ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر اس انکم سے اس آمدنی سے جناب فاطمہ زہرہ لوگوں کو جو ہے ان کی مسائل ہیں ان کے جو پرابلم سے اس کو حل کریں گی کریں گی تو لوگ کھچھ کر جو ہے اہل بیت کے الگ کر دو ان کو تنہا کر دو اور اس کے لیے انہوں نے بہت سی جو ہے جسے کہا جائے کہ سادشیں کی ہیں ان میں سے ایک سادش ہے جس کو باغ فدق کا غصف کرنا کہا جاتا ہے ایک سادش اور بھی ہے جو شاید اس سے زیادہ اہم ہے اور وہ ہے علی کی ولایت کو چھین لینا جانشینی کو چھین لینا میں کہہ سکتا ہوں کہ جانشینی پیدر کے مقابلے میں بہت بلند چیز ہے مولا علی کی ولایت کو چھین لینا ان کی جانشینی کو ان کی نیاوت کو چھین لینا ان کے مولا ہونے کو غلط معنی پہنانا یہ سب یہ ولایت کو اس لیے چھین لیا کہ اب اس کے بعد ساری چیز نیاوت کو چھین لیا اور پھر کہا کہ رسول خدا نے کہا کہ وہ مال ہمارے خلیفہ کے حوالے کر دیا جائے تو پہلے خلافت چھینی اور خلافت کسی کو اور دے دی اس کے بعد وہ جو ہے سلسلہ قائم کیا اس میں سے ایک باغ فدق ہے جس کا مقصد اور عنوان اور نیت اور ارادہ صرف یہی ہے کہ جناب فاطمہ کو اور آل محمد کو دنیا والوں سے دور کر دیا جائے لیکن دنیا یاد رکھ لے کہ ظاہر جسم کے اوپر حکومت کرنا اور ہوتا ہے دلوں پر حکومت کرنا یہ محمد و آل محمد تک کردار ہے ناظر حجد علیہ السلام و المسلمین عدی جناب محمد محمد صاحب رئیس شیعہ اور بابور مسلسل ہمارے سوالات کے جبابات دے رہتے اور ہم انتہائی شروع بزار ہیں آج ہمارا یکیس پروگرام تر پیغام و قطع فدق کے حوالے سے مسلسل آپ کے سوال پیش دیا رہا ہے اور آج کے اس پروگرام میں جو ہم نے سوالات رکھتے ہیں ان سوالات میں سے اہم ترین سوال یہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی رہلت فرمانے کے بعد یہ آپ کی شہادت کتنے دنوں کے بعد جناب ازارہ صلی اللہ علیہ کا حق غصب کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دس دن سرکار مدینہ حضور ختم برطبت کو اس کائنات سے گزرے ہوئے ہوا تھا جناب ازارہ صلی اللہ علیہ سے ان کا حق اور صرف حقی غصب نہیں کیا گیا ساتھ تی ساتھ جناب ازارہ صلی اللہ علیہ سے گواہان کو طلب کیا گیا گیا امو الحسنین بی بی شہزادی سلام اللہ علیہ کے القابات رازیہ مرزیہ تاہرہ محدثہ بس یہ اگر میں اپنے خند تروں صرف لفظ ام سے بی بی سلام اللہ علیہ کے القابات وہ ستر سے زیادہ ہیں آپ منزل استحجاب میں آ جائیں گے ناظرین بے پناہ فضائن و کمالات ہونے کے باوجود بھی شہزادی سلام اللہ علیہ سے باغ فدق کو اس لیے غصف کر لیا گیا کہ باغ فدق وہ اساسہ تھا عالم اسلام کے لیے جس کے بعد عالم اسلام میں کربی مسلمان بھوکا نہ رہتا پریشان نہ رہتا آج بھی جو غریب ہیں جو قصف پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں آج بھی اگر فدق ان کے واقع حق لاروں تک ہوتا تو مسلمانوں کو یہ حالت نہیں ہوتی ناظرین ایام فاطفی کے دن چل لائے کوشش کی جی کہ جناب حضر اللہ علیہ کے شہادت کے اعتبار سے جہاں جہاں بھی منقض ہو رہی ہیں اور کوشش کریں کہ حق کی معرفت میں مزید اضافت دے جا سکتے ہم امید کرتے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو یقینا ضرور بھی ضرور پسند دیار رہا ہوگا آپ کے علم اضافہ بھی کر رہا ہوگا آپ سے گزارش ہے جس چینل کے ذریعے سے اس پروگرام کو نکھا جا رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور جو باتیں آپ سن رہے اس کو بھی خانواد کے ساتھ ضرور بھی شیئر کریں لائکہ طرح بھی آپ سے اجازت رہتا ہوں تب تک جناب جناب علیہ کی مجلس اور ساتھی ساتھ نوحے اور غم کے بھکا اور رونے اور گریے کے سلسلے کو قائم و دائم رکھیں باقی رکھیں 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 موسیقی موسیقی